کانگریس کے کبھی نزدیکیوں میں شمار رہے مرچی بابا ان دنوں اس پر جم کر بھڑک رہے ہیں وجہ ہے کانگریس کا رام مندر کے ادھگھاٹن اور پران پرتسٹھا کے کارکرم کا نیوتا آسوی کار کرنا مرچی بابا کانگریس پر تو بھڑک رہے ہیں لیکن پور مکہ منتری کملنات پر ان کا پیار برس رہا ہے نمشکار پردیش تک میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں علمان خان کبھی کانگریس کے کٹھر سمرتھک رہے مرچی بابا ان دنوں اس پر تم تم آ رہے ہیں اسے خوب کھری کھوٹی سنا رہے ہیں مرچی بابا کا یہ گصہ کانگریس کے اس فیصلی کی وجہ سے ہے جس میں یہ تیع کیا گیا ہے کہ کانگریس کے نیتا رام مندر کی پران پرتسٹھا کے کارکرم میں نہیں جائیں گے مرچی بابا کانگریس کے اس نلنے سے ناراض ہیں اور اس پر جم کر اپنا گصہ نکال رہے ہیں مرچی بابا کا کہنا ہے کہ پورے وپکش نے آخر رام کو کیول بی جے پی کا کیوں بنا دیا کانگریس سے تو مرچی بابا خفا ہیں لیکن وہ پورو مکہ منتری کمنلات کی جم کر تعریف کر رہے ہیں مرچی بابا کمنلات کو کانگریس میں اکیلا ہنومان بھکت بتا رہے ہیں مرچی بابا کا کہنا ہے کہ کمنلات کا رام پترک پر رام نام لکھوا کر آیودیہ بھیجا جانا تعریف کے قابل ہے مرچی بابا شنکرہ چاریوں کو لے کر چل رہے ویواد سے بھی آہد ہے ہمارے چھنگ بھاڑا سے ہنومان بھکت کمنلات نے یہ ساویت کر دیا کہ میں ہنومان جی کا پرم بھکت ہوں کروڑوں رام نام لکھ کر کے اجودیہ بھیج رہے ہیں کمنلات مجھے لگتا ہے کہ وہ شپود بیٹے ہیں لیکن آج پھر ایک بھارت کا سنیاسی ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں شیعہ رام میں سب جگ جانی کروہ پرنام جور جگ پانی میں بپکت کو کہنا چاہتا ہوں کہ آدرش پرس رام کو تم نے بھاجپا کا اکیلے کا کیوں بنا دیا ہے تم بھاجپا کا اکیلے کا رام کیوں بنا رہے ہو رام تو شمکورن بھارت ورس کے ہیں رام کے چرنوں میں پرنام کرو اپنے ہردے کے پٹل پر رام نام لکھو تہر جاؤ گے اور اس رام نام کو ہٹا دو گے تو بپکچیوں شماب تو ہو جاؤ گے رام سے بیر مت رکھیے سمیہ سمیہ پہ ست کی آواز ہم بھی اٹھا رہے ہیں جگتنو سنکرہ چار جی کا جو اپمان بھاجپا کر رہی ہے اس کے لیے بھی ہم بول رہے ہیں لیکن بپکچ کو بھی ہم سمجھانے کا کام کر رہے ہیں کہ آپ رام سے بیر مت رہیے ابھی حال ہی میں ہوئے ویدھان صحبہ چناؤ سے پہلے مرچی بابا سماجبادی پارٹی کے سائیکل پر سوار تھے انہوں نے سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر بدھنی سے پورو سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے خلاف چناؤ لڑا تھا لیکن اس چناؤ میں وہ اپنی زمانہ جبت کروا بیٹھے اس سے پہلے ان کی کانگریس سے بہت نزدیکیاں رہی ہیں سال دو ہزار اٹھارہ میں کمالنات سرکار نے مرچی بابا کو راج منطری کا درجہ دیا تھا ان دنوں بابا کافی چرچہ میں تھے انہوں نے پچھلے لوگ سبا چناؤ میں پورو مکہ منطری دگویجہ سنگھ کی جیت کے لیے بڑا یگے کیا تھا مرچی بابا نے دگویجہ سنگھ کی جیت کے لیے پانچ کوئنٹل مرچی سے ہون کیا تھا اس سمیں مرچی بابا نے دعویٰ کیا تھا کہ دگویجہ سنگھ چناؤ نہیں جیتے تو وہ جل سمادھی لے لیں گے دگویجہ سنگھ بی جے پی پرتیاشی سادوی پرگیا سنگھ سے چناؤ ہار گئے تھے لیکن اس کے بعد مرچی بابا اپنی بات سے مکر گئے تھے دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے پردیش تک کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر بھی ہمیں آپ لائک کر سکتے ہیں